موسیقی 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 آج اس کی بھی کمی جو ہمیں محسوس ہو رہی ہے اب چند پیشنٹس کو یہاں سے جمہور شفٹ کیا جا رہا ہے ہم چاپر کے انتظار میں ہیں ایڈوائزر صاحب نے اشور کیا کہ چاپر آئے گا وہ چاپر پہنچ رہے گا کچھ پیشنٹس جمہور شفٹ ہو جائیں گے جو ڈاکٹرز یہاں ڈیسائٹ کریں گے اور ابھی بھی کچھ پیشنٹس جو ہیں وہ منڈی سب ڈسٹرک ہاسپٹل سے پنچ کی طرف آ رہے ہیں میری گزارش ریگنسٹریشن سے کہ فرس پیرولیٹی اس ہیلتھ دیبارٹمنٹ کو ہمیشہ دی جائے دور دراز کا علاقہ ہے آج اگر آپ منڈی سب ڈسٹرک ہاسپٹل کا حال دیکھیں گے ایک بھی سپیشلس ہمارے پاس سبتار میں نہیں ہے جس کا کھمیازہ آج ہمیں جو ہے بغتنا پڑ رہا ہے اور دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہیلتھ فسینٹی کی جو ہماری کھامیہ ہے اس کی وجہ سے بھی آج بہت سارے پیشنس کو ہم ٹھیک طریقے سے نہیں دیکھ پا رہے پھر بھی میں تمام یہ جو ڈسٹرک ہاسپٹل کا سٹاف ہے ان کو اس بات کی مبارک بات دیتی ہوں کہ اتنے مشکل حالات میں بھی یہ یہاں اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں مجھے امید ہے جلدی چاپر آئے گا کچھ پیشنس شفٹ ہوں گے اور تمام مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں بھی اس ہیلتھ دپارٹمنٹ میں کانٹریبیوٹ کر سکی آج جو میں نے اپنی سی ٹی ایف سے ایمبولنسز دو دراز علاقوں میں دی ہیں ساری وہ ایمبولنسز آج ایک جگہ سٹیشن پر گھٹی کروائی گئی میں نے ایڈمیسٹریشن سے کہا سب ایمبولنسز کا استعمال کر کے پیشنس کو آپ شفٹ کروائیے ریفر کرائیے جسٹرک ہاسپٹل کے لئے اور تشریف کیئر کے لئے جمہو میڈیکل کالج میں ہماری پوری کوشش رہے گی جس پیشن کو جس مدد کی ضرورت پڑے گی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی وہ سب ملکے کریں گے اور آج میں نے آئیتی افسوس سے بات کہتی اور مجھے بہت دکھ ہے کہ ہمارے جو دوڑ دراز کے علاقے ہیں باوجود اس کے کہ ہمیشہ یہ ڈیمان اور یہ خواہش سب بے رکھی کہ ہمارے یہاں میڈیکل کسیلیٹی بہتر ہونی چاہیے باوجود اس کے بھی آج ہمارے پاس جو ہے میڈیکل کسیلیٹی کا حال جو ہے وہ خواہد خراب ہے جس کا نظارہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں سڑکوں کی حالت بھی خراب ہے ہمارے علاقے میں بالکل جناب اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہتے ہیں ایڈمیسٹریشن کو آپ سڑکیں ضرور بنائیے سڑکیں ضروری ہیں ہر علاقے کو کنیکٹیوٹی دینی ہے ہم نے روڑ کی لیکن مہربانی ہے کریے جب آپ ایک پروجیکٹ کسی کو سانکشن کرتے ہیں ایک تائم نائن ہوتاس پروجیکٹ کا اگر آپ نے کوئی سڑک بنانی ہے کتنے سالوں میں وہ مکمل ہونی چاہیے ہماری مصیبت یہ ہے کہ دو سال میں اگر کسی سڑک کو کمپلیٹ ہونا وہ دس سال لگیں گے پانچ سال لگیں گے دیکھئے اس وقت بینٹر کا موسم ہے سلو باؤنڈ ایریا ہے آنے والے وقت میں برف ہوگا سردی ہوگی اور ہمارے راستے جو ہے دوڑ پورٹ سے سامنے آئے ہیں اسی این ہی راستوں پر آپ نے آپ کا ٹرانسپورٹ چلے گا چاہے آپ کی وہ چھوٹی گاڑی ہے چاہے وہ بڑی گاڑی ہے پبک ٹرانسپورٹ کوئی بھی ہے اور یہ دکت ہمیں آنے والے وقت میں بھی دیکھنی پڑے گی بہت زیادہ آئے گی میری ایک گزارش رہے گی ٹرانسپورٹ میک میں سے بھی کہ آپ بھی گاڑیوں کو دیکھئے چیک کرئے ٹرافک جبارٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہیں اوور لوڈنگ تو نہیں ہے ٹائمنگ سے گاڑی نکل رہی اور ٹائمنگ سے وہ موکے پہ پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے صبح سوہ 8 بجے یہ گاڑی وہاں سے نکلی ہے اور میں نے ابھی ڈرائیور کا حال بھی دیکھا وہ بہت سیریس کنڈیشن میں ہے اس کے علاوہ تمام جو پیشنٹ یہاں پہ ہے وہ سب جو ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو شفا بخشے وہ جلدی سے ٹھیک ہو